تانیرالا ٹی وی سوڑا کو انسٹھ ہجار کروڑ کے سوڑے پر ہستاکسر کیے تھے کانگریس کا روپ ہے کہ اس سوڑے میں بڑے پیمانے پر انیم تطاف ہوئی فرانس دوارہ بھارت کے انسٹھ ہجار کروڑ روپے کی رافیل ڈیل میں کتھیت برشتہ جار کے اروپوں کی نیاک جانچ کا عدیس دی جانے کے بعد سے کانگریس لگاتار کے اندر سرکار پر حملہ ور ہے کانگریس سنکت سنسدیہ سمیتی یعنی جی پی سی کی جانچ کی مانگ کر رہی ہے آج کانگریس سنسد راحل گانڈی نے اس مودے کو لے کر مودی سرکار پر حملہ بولا دراصل راحل گانڈی نے ٹویٹر پر ایک پول چالو کیا اور پوچھا کہ جی پی سی جانچ کے لیے مودی سرکار تیار کیوں اس میں راحل گانڈی نے چار اپسن دیئے پہلا اپسن تھا اپرات بہت دوسرا مطروں کو بچانا جی پی سی کو راج سبہ سیٹ نہیں چاہیے یہ سبھی بکلپ صحیح ہیں دوستو اس میں پچیس ہزار سے زیادہ لوگ اس پول میں سامل ہو چکے تھے اور پینسٹ فسدی لوگوں نے چوتھا اپسن یہ سبھی بکلپ صحیح ہیں چھنا ایک دن پہلے راحل گانڈی نے اپنے ٹویٹر میں ہیسٹیک رافیل سکیم کا استعمال کرتے ہوئے لکھا تھا چور کی داڑی دراصل فرانسیسی ویب سائٹ میڈیا پارٹ کے انصار دو سرکاروں کے بیچ ہوئے اس سعودے کو لے کر جانچ گچ چودہ جون کو اپچاری کروپ سے ارم ہوئی اس ڈیل پر فرانس اور بھارت کے بیچ دو ہزار سولہ میں ہستاکثر ہوئے تھے ڈیل میں کتھیت انیمیتتاؤں کو لے کر اپرائل میں میڈیا پارٹ کی ایک ریپورٹ سامنے آنے اور فرانسیسی انجیو سیر پر کے اور سے سکایت درج کرانے جانے کے بعد پی این ایف دوارہ جانچ کا دیس دیا گیا میڈیا پارٹ سے سبندیت پترکار ہیان فلیپین نے کہا کہ دو ہزار انیس میں دائر کی گئی پہلی سکایت کو پورا پی این ایف پر مک کے اور سے دبا دیا گیا تھا اپریل مہینے میں بھی اس ویب سائٹ نے فرانس کی برشتہ جار نیروڈک ایجنسی کی جانچ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ رافیل بنانے والی کمپنی دس سو ایوییسن نے ایک بھارتی بچولی کو دس لاکھ یورو دیے تھے دس سو ایوییسن نے اس اروپ کو خارج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ انبند کو تیک کرنے میں کوئی اُلنگن نہیں ہوا دوستو جب سے فرانس سے بات سامنے آئی کہ رافیل ڈیلی کی سیوکت جانچ کی جائے گی تب سے کانگریس لگاتار بی جے پی پر حملہ بار ہے دوستو راہل گاندی نے جیسے انریندر موڈی پر نیسانہ ساتھ ان کی داڑی پر تنج کیا تو وہیں کانگریس نیتا راگنی نائک نے بھی چھٹکی لی راگنی نائک نے اپنے ٹویٹر ایک ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا اب پتہ چلا کہ موڈی جی اپنی داڑی کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں راگنی نائک نے راہل گاندی کا ایک ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا عام طور پر چور کی داڑی میں تین کا ہوتا ہے لیکن خاص چور نے سفید داڑی میں پورا رافیل گوٹالا چھپا رکھا ہے راگنی نائک نے راہل گاندی کا جو ٹویٹ ری ٹویٹ کیا تھا اس میں لکھا تھا کہ چور کی داڑی کی جا رہی تیاریوں پر سوال اٹھائے انہوں نے میڈیگل خرید میں ہو رہی کتھت گھڑ بڑیوں کو لے کر پردیس کی باجبہ سرکار پر نیسانہ سادہ انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی تیسری ویو سے تیسری ویو سے نپنے کے لیے جو سمان خریدہ جا رہا ہے اس میں برشٹہ چار اور گوٹالے ہو رہے ہیں حالانکہ بی جے پی نے ان سب اروپوں کو بے بنیاد اور ادھار ہین قرار دیا ہے دوستو سنجھے سنگھ نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی میڈیگل اپکن بچوں کو کرونا کی تیسری لہر سے بچانے کے لیے خریدے جا رہے ہیں ان کو بجار ملے سے کافی ادھک داموں میں خریدہ جا رہا ہے انہوں نے لیسٹ گناتے ہوئے کہا کہ جو وینٹی لیٹر بچوں کے لیے خریدہ جا رہا ہے بائیس لاکھ روپے کا جس کی بجار میں قیمت صرف بارہ لاکھ چارہ ہزار ہے وینٹی لیٹر یونیورسل خریدہ جا رہا ہے ساترہ لاکھ گیارہ ہزار روپے میں جس کی بجار میں قیمت نو لاکھ روپے ہے بائی پیپ خریدہ جا رہا ہے دو لاکھ تیہترہ ہزار دوستو سی روپے میں جس کی بجار میں قیمت لگ بگ ایک لاکھ روپے ہے ایچ ایف این سی خریدہ جا رہا ہے دو لاکھ باون ہزار چھہ سو چھہ سٹھ روپے میں جس کی بجار میں قیمت ایک لاکھ روپے ہے انفینٹ وارمرز خریدہ جا رہا ہے چونسٹہ ہجار نو سو روپے میں جس کی بجار میں قیمت بتی ہجار روپے ہے انفیوزن پپ خریدہ جا رہا ہے چوالی ہجار چار سوڑ تالی روپے میں جس کی بجار میں قیمت بائیس ہجار روپے ہے اور پورٹیبل ایکس ریمز انگری دی جا رہی ہے سترہ لاکھ پچانوے ہجار روپے میں جس کی بجار میں قیمت آٹھ لاکھ روپے ہے بابل سی پیپ کھریدہ جا رہا ہے دو لاکھ پچپن ہزار نو سو نببر پیوے جس کی بجار میں قیمت ایک لاکھ روپے ہے ایکو کلر ڈاپلر کھریدہ جا رہا ہے تری لاکھ باون ہزار روپے میں جس کی بجار میں قیمت تیرہ لاکھ روپے ہے آمادن پائٹی کے نیتا نے کہا کہ ان سوالوں کو اٹھا کر سرکار کو جگانا ہوگا انہوں نے پوری قوائد گوٹالے کی تیاری قرار دیا انہوں نے کہا یہ بچوں کے کو کرونا کی مہماری سے بچانے کے لیے عدیتینات کی سرکار عدیتینات سرکار کی تیاری ہے یا گوٹالے اور برشتہ چار کی تیاری اتنے سویدن سیل ویشے پر اتنی لوٹ اور برشتہ چار بچوں کو تیوری لائر سے بچانے کے نام پر اتنی لوٹ اور برشتہ چار اور اگر یہ کہہ آ جائے گی یہ مہماری ٹوٹ پڑے گی تو ہم سب اپنے گھر کے اپنے پیریاں لوگوں کو مرتبے دیکھتے رہیں گے اور تب ان گھوٹالوں کی اگر جانچ ہوگی اور تب ان گھوٹالوں پر کاروائی ہوگی تو اس میں ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا اس لیے ابھی ان فیصلوں کو ہمیں اٹھانا ہوگا پر سرکار کو جگانا ہوگا اور تیسری خبر دوستو موہن باغوت کا بڑا بیان دراصل راشتر سوائے سے سنگ پر مکھ موہن باغوت نے کہا کہ سبھی بھارتیوں کا ڈین نے ایک ہے چاہے وہ کسی دھرم کی ہوں انہوں نے کہا کہ چاریس ہجار سال سے ہمارے پروز ایک ہیں ہندو مسلم ایک تاکی بات کرنا برہمک ہے کیونکہ وہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہے پوجہ کرنے کے طریقے کے ادھار پر لوگوں میں بھید نہیں کیا جا سکتا یہ باتیں آر ایس ایس پر مکھ موہن باغوت نے مسلم راشتر منچ دوارہ آئیوجت ایک کاریا کرم میں گاجعباد میں کہی دوستو آپ کو بتا دیں مسلم راشتر منچ آر ایس ایس کے مسلم رنگ ہے انہوں نے کہا کہ موب لنچنگ میں سامل ہونے والے لوگ ہندو طب کے ویرو دی ہیں کسی کو پیٹ پیٹ کر مارنے والے ہندو طب کو ماننے والے نہیں ہو سکتے مہن باغوت نے کہا کہ دیس میں ایک تاکی بینہ ویکاس سمبب نہیں ایک تاکہ ادھار راشتر واد ہے اور ہمیں اپنے پروزوں کی مہمت جاننی چاہیے دوستو دانیرالہ ٹیم آج اتنا ہی ملتے ہیں کسی مہمت تاکی بینہ منہ